تو آج ہم آپ کو گرمی کا توڑ بتاتے ہیں اور ڈیرہ غازی خان سے آئے ہوئے بادام گوٹا بنانے والوں سے آپ کی ملاقات کرواتے ہیں یہ بادام گوٹا کیسے بنتا ہے؟ کن کن چیزوں سے بنتا ہے؟ یہ ہم آپ کو اس رپورٹ میں دکھائیں گے بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں گراؤنڈ لائن اور میں ہوں آپ کا میزبان اسامہ خامس بن حاس ناظرین گرمیوں کا توڑ تھنڈی اچھیا کا استعمال ہے میں اس وقت زفروال ناروال روڈ پر موجود ہوں یہاں پر بادام گوٹا کے نام سے ایک شربت ہے بتایا جاتا ہے کہ اس کی تاثیر انتہائی تھنڈی ہے اسے ہمارے عام زبان میں سردائی بھی کہا جاتا ہے یہاں پر ہمارے علاقے کے لوگ اسے سردائی کہتے ہیں لیکن ڈیرہ غازی خان کے لوگ اسے بادام گوٹا کہتے ہیں یہ یہاں پر سڑک کے کنارے یہ بادام گوٹا لوگوں کو پلایا جا رہا ہے آپ ان سے بات کرتے ہیں ان سے پوچھتے ہیں کس بادام گوٹا میں یعنی سردائی میں کون کون سی چیزیں شامل کی جاتی ہیں اور یہ صحت کے لیے کتنی مفید بھائی آپ یہ بتائیں کہ اس میں کون کون سی چیزیں ڈلتی ہیں یہ بادام گوٹا اس میں بھائی جیرہ لچی کالی میرچ خشکاش چار مغاز ڈالے جاتے ہیں یہ کیسے بنانے کا طریقہ کیا ہے طریقہ کا طریقہ یہ ہے کہ ان سب چیزوں کو نا ان سب چیزوں کو مشین میں ڈالا جاتا ہے اور ان کی رگڑائی کی جاتا ہے ان کو پھر نچوڑ کرنے کا جوس نکال کر پی آتے ہیں ہم لوگ اچھا یہ کس مقصد کے لیے یہ لوگ ادھر پینے کے لیے آتے ہیں یہ سیاد کے لیے بھی اچھی ہے تھنڈی بھی آئے اس لیے لوگ یہاں پر پینے کے لیے آتے ہیں آپ ڈیرہ غازی خان سے یہ لے کر آئے ہیں کیا ڈائریکٹ ادھر آگئے ہیں یا بیچ کے علاقوں میں بھی جاتے ہیں نہیں ہم اور جگہوں پر بھی لگاتے رہتے ہیں اس جگہ پر ہم پہلی مرتبہ آئے ہیں اسمر سے بات کرتے ہیں یہ یہاں پر یہ بادام گوٹا یعنی سردائی پینے آئے تھے اسلام علیکم والیکم اسلام کیا نام جی آپ کا خاور صاحب آپ یہ پینے آئے ہیں کیسا لگا ہے اس کا ٹیسٹ کیسا لگا ہے یہ اچھا بھی ہے اور بالکل مزیدار بھی ہے میدے کے لیے گرمی کے لیے بہت اچھا ہے مفید ہے بہت فید مند ہے یہ سپریٹ کوک سے بہتر ہے سپریٹ کوک سے بہتر ہے ناظرین یہ گرمی میں یہ ان کا اٹھو رکشہ ہے وہ چلاتے ہوئے آئے تھے اور ادھر آکے انہوں نے پیئے بہت شکریہ آپ کر دی ایک اور کسٹمر سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم والیکم گھوٹا بادام اس کا نام انہوں نے رکھا ہوا ہے ہمارے علاقے میں تو سردائی کہتے ہیں تو آپ نے یہ پیا آپ کو کیسا لگا ہے جی یہ صحت کے لیے بہت ہی اچھا ہے یہ عام جو گرمیوں کے نقصان سے نہ بچاتی ہے جو گرمی اور ہیٹ اور بندے کے اندر جو جو بھی ہوتی نہ بیماری اس چیز کے اور جو جو انہوں نے مکس کیا ہوتا ہے نا ساری یقین کرنا بھی دل کو سکون آتا ہے پینے کا مزہ بھی آتا ہے پیسے کوئی نہیں پیسے چالی پچاس روپے سو روپیا پھر لیا لیکن ایک دن میں ایک گلاس پی ہو گئے نا تو آپ کو خود بخود پتہ لگ جائے گا کہ یہ کیا چیز ہے یعنی کافی تھنڈی ہے اس کی تاثیر تھنڈی ہے بہت کمال ہے کہ صحت کے لیے بہت اچھی بھی ہے میں بچے کو لے کر آیا ہوں ادھر اور ہم ارزانہ پیتے ہیں ٹھیک ہے جب بھی ہمارا چکر ہوتا ہے نا بزار اور ہم ڈیلی آگر ادھر پیتے ہیں اور الحمدلیلہ بچوں کو بھی اچھا لگتا ہے بچوں بھی بہت شونک سے پیتے ہیں ابھی یہ اس کے لیے میں ادھر آئے ہوں چالیس روپے کا اور بڑا پچاس روپے کا گئے آپ نے دیکھا کہ لوگ یہاں پر یہی کہہ رہے ہیں کہ یہ انتہائی مزے دار ہے اور اس کی تاثیر تھنڈی ہے یہاں پر دیکھا جائے تو اور کسٹمر بھی ادھر آئے ہوئے ہیں آپ ادھر دیکھیں تو یہ مشین ہے انہوں نے لگائی ہوئی اس مشین کے اندر ان سب کو مرقبات کو ڈالا جاتا ہے انہیں پیسا جاتا ہے یہ کافی دیر چلتی رہتی ہے اور انہیں گھوٹا لگاتی ہے اس لیے اس کا نام بادام گھوٹا ہے اس میں جو چیزیں شامل کی جاتی ہیں وہ ادھر لکھا ہوا ہے زیرہ ہے خشخاص ہے کالی مرچ ہے چار مغز ہے سومف ہے علاچی بادام ناریل اور چینی جب یہ ساری چیزیں شامل ہوتی ہیں سردائی کہا جاتا ہے یہاں پر لوگ آ رہے ہیں جوگ در جوگ آ رہے ہیں گرمی کا سیزن ہے کافی زیادہ باہر گرمی ہے اور میرا خیال ہے جب یہ آ کے یہ پیتے ہیں تو ذہن کو بھی تراوت ہوتی ہے جسم کو بھی تراوت ہوتی ہے آپ بھی یہاں پر آئیں یہ بادام گھوٹا ڈیرہ غازی خان کا پیئیں اور آپ کو انشاءاللہ مزہ بھی آئے گا اور جسم کو بھی تراوت ہوگی اپنے میز بان اسامہ خامس بن حاس کو دیجئے اجازت اللہ حامی اناسے